دو ہزار چوبیس کی چناؤں کو لے کر سماجوادی پارٹی جی جان سے محنت کر رہی ہے تمام جگہوں پر رتیاترہ نکالی جا رہی ہے کارکرتاؤں کو پرشچد بھی کیا جا رہا ہے سماجوادی پارٹی کے ورش نیتہ شیعپال یادو جی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ان سے سر بڑی محنت کر رہا ہے آپ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی بھی لگتار محنت کر رہی ہے کس جگہ پہ پا رہا ہیں آپ لوگ ان کے مقابلے ابھی فیلحال دیکھیں ہم لوگ اپنے سنگتھن کو مضبوط کر رہے ہیں پرشچر سیور بھی لگا رہے ہیں پردیش میں دورے بھی کر رہے ہیں اور کارکرتاؤں کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور دو ہزار چوبیس کیا چناؤں ہم پوری تیاری کے ساتھ بہتی جنتہ پارٹی ہارے تو اس لیے سبھی اپنے سنگتھن کے جو کار کرتا ہیں نیتہ لوگ ہیں تو ان کو سب کو پرشچر کر کے سنگتھن کو مضبوط کر کے بہتی جنتہ پارٹی اس دیس سے ہٹے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ گڑ بندھن آپ لوگ کرنے کے لیے بیہار میں بیٹھک ہے ابھی تمام نیتہوں کے ساتھ اور اس میں نیتیش کمار بھی شامل ہوں گے کجریوال بھی شامل ہوں گے کانگریس کے بھی نیتہوں کے شامل ہونے کی امید ہے تو یہ گڑ بندھن کتنا کارگر رہے گا کیا کوئی چہرہ بھی اس گڑ بندھن کا ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں تیز تاریخوں جو پٹنا میں بیٹھک ہے اس میں بیپچ کے بہت سے نیتہ وہاں پر ہوں گے سماج باری پارٹی کے راستی ادھا چاکلے سے ادھا بھی وہاں پر رہیں گے اور وہاں پر سب لوگ میٹنگ کریں گے بیٹھک کریں گے اور وہاں پر نیڑے لیا جائے گا سبھی نیتہ اپنا اپنا نیڑے لے کر کے بات چیز رکھ کر کے اور سب کا پریاس یہی ہوگا کہ ایک جو ٹھو کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش سے ہٹے ایک سوال یہ تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ لوگ دیش میں تو تمام جگہوں پہ تمام پارٹیوں سے گڑ بندھن کر رہے ہیں لیکن اتھر پردیش کے جو چھوٹے دل تھے آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ جتنے بھی سیکولر دل ہیں ان کو ہم ساتھ میں لے کر چناؤ لڑیں گے دو ہزار بائیس کے چناؤ میں کئی دل ساتھ میں بھی رہے لیکن اب چھٹک گئے ہیں کیا پھر سے نئے دلوں کو کچھ جوڑنے کے لیے آپ لوگ یہاں بھی پریاس کریں گے یہ سب چلا ہم لوگوں کا پریاس ہے کہ چھوٹے چھوٹے دل ہیں چھوٹے چھوٹے کئی نیتہ جو انجاتیوں کے ہیں پچھڑے ور کے ہیں دلت ور کے ہیں اور جو بھی جن کے ساتھ جنادھار ہے جس سے کی بوٹ بکھر بپچ کا جو بوٹ ہے بکھر نہ پائی تو ان کو سب کو اکھٹا کر کے دو ہزار چوڑیس کے چناؤ میں ہم لوگوں کو ایک ہو کر کے چناؤ لڑنا ہے اس کے لیے پریاس کر رہے ہیں آپ لوگ کی ایک کریں کئی لوگوں کو یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں اس کے لیے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں جیسے پچھڑے بر کے لوگ ہیں دلت بر کے لوگ ہیں عرب سنگھ بر کے لوگ ہیں ان کو سب کو اکھٹا ہوں جیسے بوٹ جو بپچ کا بوٹ ہے جو سیکولر بوٹ ہے وہ کہیں پر بھی بکھرنے نہ پائے ایک راحت بھری خبر بھی ہے سماجوادی پارٹی کے لیے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو انٹرنل سروے ہوا ہے اس میں کئی سیٹیں ریڈ زون میں انہوں نے رکھی ہیں یعنی کہ وہ سیٹیں ہار سکتی ہیں تو یہ مانا جائے کہ مہنپوری کے بعد جو ہے یہ ماحول تیار ہونا شروع ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں راحت بھری خبر دیکھیں مہنپوری میں بھی سب لوگ کھٹے ہو گئے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی بری طرح سے آ رہی ہے اور اسی طریقے سے دیکھیں پورے نو سالوں میں جتنے بھی جھوٹے بادے کیے تھے انہوں نے اور کسی بھی ور کے لیے کوئی کام ہوا نہیں اور جتنے بھی انہوں نے فیصلے لیے ہیں تو اس سے جنتہ کو راحت نہیں ملی ہے جنتہ کے سامنے پریشانیاں آئیں ہیں تو اور بے روجگاری بڑھی ہے بہتہ چار بڑھا ہے تھانوں کی حالت بری ہے بنا پیسے کے کہیں پر بھی کام ہوتا نہیں تحصیلوں کا برا حال ہے اور اس سامنے دیکھی رہے کہ بجلی کی سماسیہ کتنی جتل ہو گئی ہے گرمی کا وقت ہے پانی بھی نہیں مل رہا پینے کے لیے اس سامنے سے پانی کی بھی دکت ہو رہی ہے بجلی بھی نہیں مل رہی ہے جبکہ بہنکار چھالیس پرسن سے تالیس پرسن تابمان ہو رہا ہے لوگوں کے سونا مسکل ہو رہا ہے پانی نہیں مل رہا یہ سب دکتیں ہیں بجلی کی وجہ سے اور چھاپے الگ پر رہے ہیں بجلی دے نہیں پا رہے یہاں تک کہ دیکھئے جو پبلک کے لوگ بیل بھی سمایے سے دے رہے ہیں اور بجلی میں نہیں پا رہی ہے چھاپے الگ دے رہے ہیں تو اس طریقے کی پریشانیاں ہیں اور پھر انہوں نے کہیں پر بھی نو سالوں میں جنتہ کو کہیں پر بھی راحت دینے کا کام کیا نہیں اور جہاں بادے بھی پورے کرے نہیں ہیں تو جنتہ کو پریشانیاں دی ہیں تو جنتہ نے بھی من بنایا ہے بہتری جنتہ پارٹی کے کھلا بوٹ کرنے کا تو اس لیے ہم لوگ سب لوگ اکھٹا ہوں ہمارا سماجواری پارٹی کا بھی پریاس ہے ان پارٹیوں کا بھی پریاس ہے کہ بوٹ کا بکھراو نہ ہو اور بہتری جنتہ پارٹی کو ہرائیں